آپ کی زندگی میں یعنی آپ کی راشوی میں بننے جا رہا ہے شب یوگ اور ایک نہیں دو دو شب یوگ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پہار آ جائے گی آپ کی زندگی میں پیار آ جائے گا آپ کی زندگی میں ہر برائی دور ہوگی آپ کی زندگی میں ہر کم ہی پوری ہوگی میرا نام ہے ستوجر سچن پڑھنے اور میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ شب تین دن جن تین دنوں میں سب کچھ شب ہی شب ہوگا یعنی ہی ہر برائی کا ناش ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور چینل سے جڑ جائیں اگر آپ اپنی گیون میں مسکراہت چاہتے ہیں خوشیہ چاہتے ہیں تو چینل سے جڑیئے کیونکہ ہم آپ کو صحیح جانکاری صحیح وقت پر دیتے ہیں 29 جولائی کی شام کو لگ پر 4 بچ کے 45 منٹ پر 4.45 پی ایم پر چندرمہ ورشب راشی میں چلے گئے آئیں گے ورشب راشی شکر کی راشی ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں ورشب راشی میں جب چندرمہ جائیں گے تو وہاں پر دیو گروہ برسپتی پہلے سے ہی وراجت ہیں اور منگل دیو بھی وراجت ہیں تو پھر آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کی زمینگی میں اگلے تین دن گج گیشتری یوگ کا عشرواد مل رہا ہے اور مہا لکشمی یوگ کا عشرواد مل رہا ہے جیسے شیو جی آپ کو عشرواد دے رہے ہیں ساون کے مہینے میں کیونکہ یہ سندر سنیوگ ساون میں بن رہا ہے اور ساون میں شیو جی کا عشرواد مل رہا ہے دو شب یوگ اور ان شب یوگوں کی درشتی شب شب بھاو پر پڑنا یہ عدبت ہوگا یعنی کی ایسا جیسے مانوں کی آسمان سے سکھوں کی ورشہ ہو رہی ہو آپ کی قسمت کی جو بری لکیریں ہیں وہ مٹنے والی ہیں آپ کی زمینگی کا کالاپن ہٹنے والا ہے آپ کی زمینگی کی برائی مٹنے والی ہے آپ کے جیون میں جو دکھ تھا وہ مٹنے والا ہے آپ کے جیون میں جو سکھ آنا چاہیے تھا وہ آنے والا ہے آپ کے جو چہرے پر اداسی تھی وہ خوشی میں بدلنے والی ہے آپ کے جو آنسو ہیں وہ موتی بن کر آپ کو سکھ دیں گے اب بھی آنسو گریں گے آپ روئیں گے لیکن یہ آنسو خوشی جو ہوں گے آدمی جب خوشی میں روتا ہے تو وہ آنسو نہیں ہوتے ہیں وہ موتی بن جاتے ہیں تو آپ کے آنسو جو ہیں وہ موتی بن جائیں گے سندر موتی بہت ہی اچھا ہے آپ کی زندگی کا کلہ کلیش گھر کا کلہ کلیش پتی پتنی کی لڑائی جگڑا پریمی سمبند جو تھے جو بگڑے ہوئے تھے ان کا سدھرنا آپ کی گھر میں سکھ سویدھا کا آنا آپ کی نوکری میں اور سمردی ہونا آپ کے ویپار میں اور ترقی ہونا آپ کی شکشہ میں اور آگے آپ کو بڑھنا یہ سب کچھ جو آپ چاہتے تھے نا اس کا سمیں آگیا ہے ہر طرف سے ہر طریقے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی خوشیاں نئی نئی خوشیاں ملیں گی خوشیوں کے کارن بنیں گے پیسہ آنے کا کارن بنے گا بہت سارا کچھ آپ کے زیبن میں ہونے والا ہے مہا لکشپی یوگ اور گج کسی یوگ کے بننے کے کارن تو چلیے بتاتے ہیں کہ آپ کی راشی پر اس مہا لکشپی یوگ اور گج کسی یوگ کا کیا سندر پرماع پڑھنے والا ہے گج کیا ہوتا ہے گج کیا ہوتا ہے ہاتھی کیسری کیا ہوتا ہے شیر گج کیسری ہاتھی کی طریقے سے مسجھ چال ہوگی شیر جیسے آپ راجہ ہوں گے مہا لکشمی یوگ یعنی منگل کا پرآکرم ہوگا منگل کا کرود منگل کی جو اگنی ہیں اس کو کم کریں گے چندرمہ اور گروہ اور منگل بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو منگل کا جو تیج ہے منگل کی جو آکرمکتہ ہے اس کو بھی گروہ کا جان کم کر دے گا اور چندرمہ ساتھ میں آگئے تو شیطلتہ بڑھ جائے گی آپ ایسا مان لیں کہ بھری دوپہری میں جب آپ کو پیاس لگتی ہے جب گرہ سوک جاتا ہے تو جب ایک گراس پانی ملتا ہے تو کیا آنند ملتا ہے تھنڈک ملتی ہے کلیجے میں تو آپ یہ اب جان لیں کہ ان تین دلوں میں آپ کے کلیجے کو تھنڈک ملنے والی ہے آپ کے کشت دور ہونے والے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں آپ کی راشی سے بات کرتے ہیں راشی چکر کی آخری راشی شمی کا پرباؤ آپ کے اوپر چل رہا ہے تو آپ کی راشی کے لئے یہ یوگ یہ یوگ چمتکاری ہوں گے عوشکاری ہوں گے کچھ ایسا ہوگا جو آپ کے زندگی کی جو کٹنائیاں ہیں اس کو بدل دے گا یہ بھاؤ پراکرم کا ہے تیسرے بھاؤ میں یہ تینوں گرہ جا رہے ہیں تیسرا بھاؤ ہماری باجو ہے طاقت ہے شکتی ہے یہ باجو بھل کہتے ہیں نا جس کے باجو مضبوط ہوں اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اب آپ کا بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی باجووں میں دم آ گیا ہے اس گھر میں منگل گرو چنمہ تینوں اچھا محسوس کرتے ہیں یہاں پر یہ سکھی ہوتے ہیں اور جب یہ سکھی ہے تو پھر آپ بھی سکھی ہیں ان تین دنوں میں آپ کی سفلتہ ایسے آئے گی جیسے گلے میں خوشیوں کا ہار ڈالا جاتا ہے یہ تین دن وہ ہوں گے جب آپ کی پہلے سے کی جا رہی محنت کا ریجلٹ مل جائے گا یعنی کی جو کام آپ نے پہلے سے کیے ہیں اور ان کا ریجلٹ نہیں ملا جو کام ختم ہو گئے لیکن اس کا پیسہ نہیں ملا لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے آپ نے کام کیا لیکن لوگوں نے آپ کے کام کی تعریف نہیں کری آپ نے کام کیا لیکن آپ کے کام کا ریجلٹ نہیں ملا اور آپ نے ایسا سوچ دیا تھا اب یہ کام تو مر گیا اس کام سے کچھ نہیں ملنے والا لیکن یہ گج کیسری یوگ اور یہ مہا لکشمی یوگ جب بنے گا تو آپ کے ان کاموں کا پھر ریجلٹ مل جائے گا جو کام آپ نے پہلے کیے تھے آپ کا پیسہ پھر لے کر بھاگ گیا تھا آپ کا پیسہ کوئی نہیں دے رہا تھا اب وہ پیسہ وہ خود چل کر آ کر دے گا آپ کو یہ تین دن ایسے ہوں گے جب پہلے سے کی جا رہی محنت کا بھی فلپرابت ہوگا اور جو ان دنوں میں آپ محنت کریں گے اس کا تو ملے گا ہی ملے گا خود کی طاقت پر آپ کو یقین ہوگا گروہ کا گیان چندر کی شیطرلتہ منگل کا پراکرم آپ کی سفلتہ کے جھنڈے گار دے گا آپ کے پاس سب کچھ ہوگا آپ بلوان ہوں گے شکتیمان ہوں گے بدیمان ہوں گے آپ سرل سوچ کے ساتھ سمپل سوچ کے ساتھ چھوٹے سے کام سے بڑے بن جائیں گے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے آپ کے ہاتھوں میں سفلتہ کا چکر ہوگا آپ کے ہاتھوں میں ماں لکشمی کا عشرواد ہوگا کہ جس کام میں ہاتھ لگائیں گے اس کام سے پیسہ برسے گا آپ کے دبانگ پہ بھگوان وشنو بھگوان وشنو کا عشرواد گروہ کا عشرواد ہوگا کہ آپ کی بدی وہ سوچے گی جہاں سے سفلتہ کی گنگا بہتی ہو تو آپ کے لئے سفلتہ کی گنگا بہنے والی ہے سرکار سے لاب بلے گا آپ جو کریں گے وہ تو کریں گے ہی کریں گے بلکہ آپ کے لئے لوگ بھی کریں گے آپ اپنی بھلائی خود کریں گے لوگ آپ کے لئے کام کریں گے یعنی کی کر بھلا ہو بھلا والی استطیح ہوگی اب آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ بھی آپ کے لئے کام کریں گے یعنی دس ہاتھوں سے پیسہ برسے گا سرکار سے لاب ان لوگوں سے لاب گروہ کا گیان کٹین سے کٹین وشاہ پر آپ کو وجہ دلا دے گا پڑے لکے سمرد ہوں گے جو بچوں کے دماغ ٹھپ ہو گئے تھے جو بچوں کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو بچے چیزوں کو حل نہیں کر پا رہے تھے اب ان کا دماغ اتنا تیج ہوگا کہ وہ کٹین سے کٹین وشاہ پر وجہ حاصلی کریں گے آپ جو ہے آدمی شواس سے بھرے ہوں گے آپ کے دوارہ کیے گئے جو کام ہے اس سے آپ کی پہچاند بنے گی پریوار کا نام ہوگا آپ کی صحت بڑیہ رہے گی آپ کے جو بھی روگ ہیں وہ مٹنے والے ہیں ایک جٹ ہو کر آپ کام کریں گے آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کا پریوار آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو اتنا بڑیا کام کرنے کا موقع یہ یوگ دے گا کہ آپ کے لیے ہر کانٹے ختم ہو جائیں گے اور جہاں کانٹے تھے وہاں پر فول بچ جائیں گے میڈیا میں شوشل میڈیا میں آپ چھائے رہیں گے آپ کے پتا کا سینہ گھر اسے چوڑا ہو جائے گا جب ان کے بچوں کو بڑی سفلتا ملے گی اور آپ کے پتا کو جب سفلتا ملے گی تو بچے کہیں گے پتا جی آگے بڑھ رہے ہیں تو یعنی پریوار آگے بڑھ رہا ہے پتا بھی سکھی پتر بھی سکھی سنطان بھی سکھی بیٹا بیٹی سب سکھی ہونے والے ہیں بھیر میں آپ اپنی الگ پہچان بنائیں گے اب بڑی سے بڑی بھیر کو اپنی طرف آکشت کر لیں گے دوستو یاروں کے ساتھ مل کر کوئی کمپنی کھڑی کر دیں گے بدھی کا پریوک کر کے سبھی کا دل جیت لیں گے فرینڈ سرکل سے آپ کو مدد ملے گی میں نے کیا کہا ان لوگوں سے بھی مدد ملے گی جو آپ سے دور بیٹے ہیں دور سے بھی آپ کو آشروات ملے گا آپ لمبا سمیں تک کام کریں گے آپ خوب دھن جوڑیں گے پریوار کی ایک جھٹا ہوگی پیار ہوگی لاب ہوگا پیار ہوگا محبت ہوگا خوشیہ ہوں گی اور سرکار سے بھی لاب ملے گا کوئی کمی نہیں ہوگی کسی بھی کام کو آپ ادورہ نہیں چھوڑیں گے ہر کام کو پورا کر لیں گے کیونکہ طاقت ہوگی تھکیں گے نہیں جھگیں گے نہیں اپنے کاموں کو پورا کرتے ہو چلے جائیں گے یہ دو شبیوگ گج کیشری یوگ مہا لشمی یوگ شیر اور ہاتھی جیسی طاقت دے رہا ہے مہا لشمی نے کبیر دیوتا کو کہہ دیا ہے کہ دے دو دے دو انہیں سب کچھ دے دو ان کی سفلتہ کی گنگا بہا دو کچھ بھی ہو جائے آپ کسی سے ڈریں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے کسی کام کو دورہ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگے گا ہر پرکار کی مسئیبت سے نکلنے کا راستہ آپ کے پاس سویم ہوگا آپ امیر ہوں گے آپ کے بچے امیر ہوں گے آپ کا گرہست جیون بہت اچھا ہوگا آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا ہوگا آپ نیتا آپ جیتا اچھے راج دیتا بنیں گے دوسروں کا بھاگ بھی آپ طے کر دیں گے دوسروں کی مدد کریں گے کیونکہ آپ کے پاس بہت کچھ ہونے والا ہے آپ کے گھر میں سبی پرکار کے سکھ اور سادھنا آپ کو ملنے والے ہیں ہر طریقے سے آپ خوش ہونے والے ہیں یقین مانئے خوشیاں آپ کے اوپر مہربان ہیں خوشیوں کی گندہ بہر رہی ہے گروہ کی دستی سبتم بھا اوپر ہوگی تو کیا ہوگا ویوہی جیون سے ادھر جائے گا گروہ کی دستی سبتم بھا اوپر ہوگی تو کیا ہوگا آپ کے شادی کے رشتے ان دنوں میں تیہ ہو جائیں گے آپ لڑکا یا لڑکی جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سنبند اچھے پریوار سے جڑ جائیں گے گروہ کی دستی سبتم بھا اوپر ہوگی تو اور کیا ہوگا آپ کی ویپاری پارٹنرشپ بہت اچھی ہو جائے گی ویپار سے لاب کمائیں گے نئے ویپار کی شروعات کریں گے پریواری ویپار میں دن دونی محنت کر کے ماں باپ مل کر بچے مل کر ویپار کو اور آگے بڑھا دیں گے ایک دکان سے دس دکانیں ہو جائیں گی فرنچائزیاں کھل جائیں گی پیار اس محبت کی لہر اور گنگا گھر میں بہ جائے گی اور آپ کا جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گے جس گھر میں میاں بی بی کی بنتی ہے جس گھر میں بڑے وزرگ اپنے بچوں کو عاشق وات دیتے ہیں جس گھر میں کلے کلیش نہیں ہوتا اس گھر میں ملکشمی کا آواز ہوتا ہے بھگوان وشنو کا آواز ہوتا ہے گروہ کی دشتی نوم بھاو پر ہوگی تو یاترائیں ہوں گی کام سے جڑی ہوئی یاترائیں ہوں گی جس میں سفلتہ ملے گی آپ کے کممیلکیشن بہت اچھا ہوگا بولنے کی کلا بہت اچھی ہوگی آپ کی وانی سے نکلنے والا شبد دوسرے کے دل میں اتر جائے گا دیمانگ میں اتر جائے گا وہ بکتی آپ کی بات پان لے گا آپ کی زبان 4G نہیں 5G انٹرنیٹ کے طریقے سے جائے گی یعنی اتنا اچھا کممیلکیشن ہوگا کہ لمبی یاترہ بھی کر لیں گے اور یہاں سے بیٹھے بٹھائے ٹیلی فون میں نمبر بلا کر بات کریں گے اور کام بن جائیں گے اور بھگوان کی بختی بھی ہوگی تیرت یاترائے بھی ہوں گی گروہ کی دشتی گیاروے بھاو پر ہوگی تو پیسہ تو اتنا آئے گا کہ سنبھال نہیں پاؤگے پڑوسیوں کو بلانا پڑے گا رشتہ داروں کو بلانا پڑے گا گننے کے لیے اچھے دوست جیار ملیں گے اچھی سفلتہ ملے گی پروفٹ ہی پروفٹ ہے اور شادی کے مانگلی شبیوگ بنیں گے کماروں کے لیے اچھے گھر سے رشتہ تیہ ہوگا پتہ کاشیوار لیتے رہیے گا گروہ کاشیوار لیتے رہیے گا سفلتہ کا باپ بھی آپ کو ملے گا میں گیارنٹی سے کہہ دہا چھڑے بھاو پر ہوگی تو آپ کے جتنے بھی شطروں ہیں ان کو منگل ہلا دیں گے اور آپ کو جمع دیں گے بہت ہی بڑی ہے منگل کی رشتی نوم بھاو پر ہوگی تو یاتراؤں میں سفلتہ یاتراؤں میں پراکرم ہوگا جہاں جائیں گے وہاں پر سفلتہ کی جھنڈا گاڑ کے آئیں گے اور سفلتہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے پیسہ بھی ساتھ لائیں گے اور خوشیاں بھی ساتھ لائیں گے منگل کی رشتی دشم پر ہوگی تو آپ کی ریون میں کل دیپک یوگ بن جائے گا آپ اپنے کام کو بہترین دریقے سے کریں گے اور اپنے کام میں جو پیچھے تھے آگے نکل جائیں گے لوگ کہتے تھے فسڈی ہو اب نمبر ون ہو جاؤ گے فسڈی کس کو بولتے ہیں جو پیچھے ہوتا ہے اب آپ نمبر ون ہو جاؤ گے منگل آپ کو یہ سب کچھ دے دیں گے اور کیا چاہیے ان تین دنوں میں یہ تین دن نہیں ہیں یہ تین دن تر شروعات ہے یہ تو ٹریلر ہے اس کے آگے دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے گج کشی یوگ کا بننا مہا لکشمی یوگ کا بننا منگل کی دشتی کا ہونا گروہ کی شب دشتیوں کا ہونا لاب پروفٹ دوستو یاروں سے لاب سب کو دکھا رہا ہے برے دوستوں کا خاتمہ ہوگا اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی گج کشی یوگ کا بننا مہا لکشمی یوگ کا بننا ان تین دنوں میں آپ کے پیسے کی ویوستہ کو مجبوط کرے گا آرتھے کی سطھی کو مجبوط کرے گا کریئر میں سفلتہ دے گا شیگر نڈنے لے کر اپنے کریئر میں آگے بڑھیں گے فیصلے لینے میں دیر نہیں لگائیں گے ایک اچھے ٹیم بنائیں گے ایک اچھا اپنی ٹیم میں نیترد کریں گے سنجار کوشن یعنی کمیونکیشن بہت اچھا ہوگا یاترہیں صحیح ہوں گی سخد ہوں گی اور فلدائی ہوں گی ادھیاتی مقاس ہوگا یعنی عیشور کی بکتی من میں جاگے گی تیر تیاتر کریں گے دیو شکتیوں کا عاشروات بلے گا ماتا پتہ کا عاشروات بلے گا کلوز پر کنٹرول ہوگا جلد بازی میں کام نہیں ہوگا اور اچھی صحت ہوگی دیرگائیوں ہوں گے اور جاوان ہوں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے گرہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی جرم پڑھنی میں سب کچھ مجبوط ہے تو آپ کی بلے بلے ہونے والی ہے وارے نیارے ہونے والی ہے خوشیوں کی گنگا بہنے والی ہے آپ کہیے گنگا بھی بہے گی خوشیوں کی اور گنگا سے نکلے گا عاشروات شیو کا عاشروات بہت بڑیہ ہے آپ کے لیے یقین مانیے اگر آپ کی جرم پڑھنی میں سیدارے مجبوط ہیں تو سب بڑیہ اور اگر آپ کی جرم پڑھنی کمجور ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے دیئے گے نمبر پر سنبر کر کے اپنی جرم پڑھنی کو صحیح کرائیں ورن آت بیٹھ کر پستائیں اور کمنٹ باکس میں رادے رادے جرور لکھئے گا اور منگل کو اچھا رکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی اپنے پتا کا سمان کریں گروہ کو اچھا رکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی پتا کا اور گروہوں کا سمان کریں دھرم سے جڑ جائیے اور چندرمہ کو اچھا رکھنے کے لیے ماتا کا عاشق واد دیجئے بزرگ مہلاؤں کا عاشق واد دیجئے بھگوان شنکر کے اوپر ایک لوٹا جل چکا گیا بول بم بول بم بول بم اور کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیجئے گا ہر ہر مہادیو کشت مٹ جائیں گے یہ تین دن نہیں ہے یہ تین دن تو ایک ٹریلر ہے ابھی تو پکچر باقی ہے رادے رادے